مولانا فضل الرحمن صاحب لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد یا راولپنڈی کی طرف جا سکتا ہے یا کہیں اور جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد رانہ سانولا صاحب نے بھی کہا کہ جناب اب پڑاؤ کا ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ پڑاؤ کہیں ہوگا کہاں پر ہوگا اگلا پڑاؤ اب اگلا پڑاؤ کا مطلب تو ظاہر ہے یہی لیا جا رہا ہے کہ جناب اب کسی دھرنے کسی لانگ مارچ کے بعد کسی دھرنے کا سوچا جا رہا ہے لیکن خیر یہ چیز تو الگ ہے لیکن جو بولانا صاحب نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد جس اجلاس میں زمنی انتخابات اور سینٹ کے الیکشن چھوڑنے کے متعلق جب ڈسکس ہوا جس پر پیپلز پارٹی نے اپنی جو بنائی ہوئی تھی ایک بریفنگ بنائی ہوئی تھی وہ انہوں نے رکھی اس اجلاس میں ایک رائے آئی تھی کہ جناب اب لانگ مارچ ہو تو کہاں کس طرف ہو کیونکہ اصل طاقت تو وہی ہیں جو پی ڈی ایم کے رہنما کہتے ہیں کہ اصل طاقت تو ہے جو عمران خان صاحب کو لانے والے تو بجائے اس کے کہ وہ جو عمران خان صاحب کی طرف جایا جائے اسلام آباد کی طرف جایا جائے وزیراعظمہ اس کی طرف جایا جائے پھر ان کی طرف ہی چلتے ہیں جو لائے ہیں تو یہ ایک ڈسکس ہوا تھا اور ڈسکشن کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ تجویز جو ہے وہ ایک اعلان کی شکل میں رکھ دی یعنی اندر تجویز تھی باہر مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے تو اس کے بعد اس بیان کے بعد آصف زرداری صاحب نے سرپکر لیا کہ مولانا صاحب کو بڑی مشکل سے منخواہیا ہے کہ جناب استفعے دے کر باہر نہیں آئیں گے استفعے دے کر باہر آئے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا تو مولانا صاحب نے ایک نئی چیز شروع کر دی ہے اب وہاں پر مولانا صاحب کو منانا پڑے گا اور آصف زرداری صاحب نے اپنے جو قریبی رفقہ ہیں ان کے ساتھ جو بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ والی جو اعلان ہے یا اس طرح کا قدم جو ہے وہ براہ راست ان قوتوں کو جو ہے وہ مداخلت کی دعوت ہے مارچل لاو کی دعوت ہوگی اگر آپ اس طرف چل پڑتے ہیں جی ایش کیو کی طرف جو مولانا صاحب نے یا راول پنڈی کی طرف یعنی راول پنڈی ظاہر ہے علامت ہے اسی کی تو یہ آصف زرداری صاحب اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے مولانا صاحب کے بیان کے بعد اب ظاہر ہے یہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کچھ ایسے بیانات ہوتے ہیں جب آپ اتحاد میں چل رہے ہیں تو پھر وہ سب کی اس میں مشاورت بھی ہوتی ہے پھر فائنل ڈیسیشن وہی ہوتا ہے جو سب کرتے ہیں سب مل بیٹھ کر جب جس پر بات کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں یا اقصیدت کی رائے جاتی ہے جیسے یہ استفعوں والا معاملہ تھا استفعوں والے معاملے میں مولانا صاحب کا خیال تھا کہ اب استفعے جمعہ کروا دیئے ہیں قائدین نے لے لیئے ہیں اپنے ارکان سے تو اب جمعہ بھی کروا دیئے جائیں تو اس پر پیبلز پارٹی اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون نے بعد میں مولانا صاحب کو کہا کہ جناب ابھی تو یہ وقت نہیں ہے وقت آئے گا تو دیں گے پہلے حکومت کو کمزور کریں اس کے بعد کریں گے تو اسی طرح ہوتا ہے پھر وہ جو اعلان تھا مولانا صاحب والا مولانا صاحب کو اس سے پیچھ اٹھنا پڑا تو اب یہ والا جو معاملہ مولانا صاحب لے کر آ گئے ہیں تو یہ اس معاملے میں نے پھر دوبارہ وہ پی ڈی ایم کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں یعنی پی ڈی ایم کیونکہ گیارہ جماعتوں کا اتحاد ہے اس میں ہر کسی کی اپنا خیال ہے ہر کسی کا اپنا تجربہ ہے ہر کسی کی اپنی ذہنیت ہے ہر کوئی ادال پسند ہے کوئی پولٹیکلی بلکل انتہا پہ جا کے فیصلے کرتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ جناب راستے کھلے رکھیں کوئی چاہتا ہے کہ جناب اب بس آر یا پار مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا تو کوئی چاہتا ہے کہ آر یا پار ہو اور کچھ جو ہیں وہ مودل مزاجی سے کام لینا چاہتے ہیں اور آسف زرداری اس حوالے سے مفائمت کے لیے مشہور بھی ہیں اور ان کی مفائمت ان کو اکثر گلے بھی پڑتی ہے تو ابھی بھی آسف زرداری صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کوئی اس نہج پہ نہ جایا جائے اور اس طرح کی بیانات جو یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی تو اس پہ آسف زرداری صاحب کو پریشانی لاحق ہوگے کہ مولانا صاحب اب ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں کہیں کسی اور بڑی مصیبت میں نہ پھسا دیں تو ایک تو یہ ہے کہ حوالے سے زرداری صاحب کو مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پریشان اور کیا جب مجھے بات پتا چلی تو پھر میں نے پتا کرنے کی کوشش کی جناب کہ اجلاس کے اندر کیا ہوا تھا یعنی مولانا صاحب نے تو بات کر دی تو پی ڈی ایم کا اجلاس جس کے بعد مولانا صاحب نے بات کیا اس کے اندر کیا ہوا تھا تو پتا جالا کہ اس کے اندر ایک تجویز تھی ایک رائے آئی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو باہر جا کر مولانا صاحب نے بات کر دی میڈیا کے سامنے لیکن پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم میں بار بار پی ڈی ایم آ رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر جب یہ بات آئے گی تو اس کے بعد پی بلس پارڈی کی کچھ ذرائع جو کچھ رہنما جو اجلاس کے اندر بھی تھے ان کا خیال ہے کہ جب یہ بات آئے گی سنجیدہ نکتے کے طور پر تو پھر ہم اس پر اپنی انپٹ دیں گے اس کے نفع نقصان جو ہے بلکل اسی طرح بتائیں گے جیسے ہم نے سینٹ الیکشن کے بائی کارڈ یا سینٹ الیکشن سے پہلے قومی سے اور صوبہ اسیمی سے استفعوں کی بات تھی کہ سینٹ الیکشن نہیں چھوڑ دیں باہر نکل جائیں یا زمین انتخابات نہ لڑے تو اس پر جیسے ہم نے اپنی بریفنگ دی نفع نقصان جو ہے اتحادیوں کے سامنے رکھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا تو ہم رکھیں گے تاجیوں کے سامنے اور پھر فیصلہ جو پی ڈی ایم کی اکثیریت کرے گی وہ فیصلہ قبول ہوگا پھر جہاں کہیں گے چل پڑیں گے تو یہ پیپلز پارٹی کو جھٹکے کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی یہ رائے ہے اب ہے شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب بپر گئے ہیں بھئی شیخ رشید صاحب بپر تو گئے ہیں وہ شیخ صاحب کا ایک کمال ہے شیخ صاحب جس وزارت میں ہوتے ہیں وزارت چلتی نہیں ہے اس وزارت کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ایک نوجوان بچے کو پولیس نے کس طرح بھون دیا کیسے مار دیا بچے کو قتل کر دیا کچھ دن پہلے اسلام آباد میں کوئی سی شاپنگ مال یا بیکری کے سامنے وہ ڈاکو آئے اپنا ایک نوجوان کو مار کے چلے گئے تو شیخ صاحب کی وزارت کے پاس ہے ہی اسلام آباد پریکٹیکلی امنہ مان کے لیے اسلام آبادی ہے باقی رینجرز ہوگی رہے ہیں کیونکہ صوبوں کے حوالے ہوئی ہے تو وہ پھر صوبوں کے اس میں آتی ہے دائرہ کار میں آتی ہے تو اسلام آبادی ہے تو وہ بھی ان سے نہیں سنبھل رہا اور دو بڑے بڑے وارداتیں دو بڑے واقعات ہو گئے اسلام آباد میں مگر شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بہتر گھنٹوں میں مقدمات ہوں گے جو بھی فوج پر تنقید کریں گے ان کے اخلاف بہتر گھنٹوں میں مقدمات ہوں گے اور شیخ رشید کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا اچھی بات ہے اداروں کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے لیکن وزیر موصوف جو ہیں وہ اپنی وزارت کے باقی معاملات بھی تو دیکھیں کہ بھائی مطلب وزارت کا بیڑا غرق کر کے وزارت ریلوے کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے وہاں کوئی چیز نہیں چھوڑی وزارت داخلہ میں آئے ہیں تو بیانبازی سے علاوہ اور اندر جو ان کی پھوٹ ہے وہ شہزاد اکبر کے ساتھ وہ بھی ظاہر ہے پھر آرڈر شیخ صاحب کرتے ہیں ادھر سے شہزاد اکبر صاحب آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ماننا شہزاد اکبر صاحب کچھ کہتے ہیں تو شیخ رشید صاحب آ جاتے ہیں کہ نہیں جی وزیر تو میں ہوں تو ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے اور پھر دونوں خان صاحب کے سامنے پاس بھی بیٹھ جاتے ہیں تو اس چکر میں وزارت تو رول گئی وزارت میں تو پھر یہ ہو رہا ہے کہ جناب دن دیارہ پولیس جو ہے وہ دن دیارہ تو خیر نہیں تھا لیکن بہرحال ایک نوجوان کو پولیس وہ مار دیتی ہے قتل کر دیتی ہے بائیس گولیاں مار کر اور پھر اس کو ڈاکو قرار دیا جاتا ہے اور اسلام آباد میں امن اومان کی اتنی بدترین صورتحال ہو گئی ہے کہ اسلام آباد میں دوستوں سے پوچھیں تو اب وہ ڈر لگتا ہے جیسے کبھی کراچی میں ہوا کرتا تھا کہ باہر نکلیں تو ڈکیتی تو نہیں ہو جائے گی ہمارے دوستے سینئر صاحب ہیں اسلام آباد میں قربان بلوچ صاحب کچھ عرصہ پہلے ان کے گھر کے باہر سے یعنی وہ تب وزیر شیخ رشید نہیں تھے وزیر داخلہ لیکن کچھ عرصہ پہلے ان کے گھر کے باہر سے ان کے بیٹے سے کوئی موبائل شین کر رہ گیا تھا اور وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا اسی طرح گلی میں کھڑے ہوئے نکڑ پہ کھڑے ہو آپ تو آپ کو لوٹ کر لے جاتے ہیں اور وہ جو صاحب سے دوستوں سے پوچھیں عام لوگوں سے پوچھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد میں بہت برا حال ہے اور وزارت داخلہ کے پاس تو کوئی شہر جہاں امن امان سنبھالنا ہو وہ تو اسلام آبادی ہے تو وہاں پر بھی ان کی یہ کارگزاری ہے مگر بڑی بڑی بڑے بیانات شیخ صاحب وہ میری وزارت میں جب تک وزیر ہو یہ نہیں ہوگا بلکل نہیں ہونا چاہیے شیخ صاحب بہتر گھنٹے کیا بارہ گھنٹے میں کر لیں کیونکہ شیخ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے مولانا صاحب کے یا کل کے پی ڈی ایم کے جلاس کے فیصلے کے بعد جو پریس کانفرنس کے بعد جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تنقید اب ہوگی لانے والوں پر بات ہوگی ان کو جو عمران خان صاحب کو لائے ہیں تو اب اس وجہ سے شیخ صاحب ظاہر ہے آگے آگے کہ جی میں تو میں تو پھر ان کا ہی ہوں تو میں تو یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تو وہ آگے اچھی بات ہے شیخ صاحب کو دفاع کرنا چاہیے دار ہوگا مگر شیخ صاحب کو عوام کی جانوں وال کا بھی دفاع کرنا چاہیے نا ریلوے میں روزانہ حادثے ہوتے تھے شیخ صاحب کے ہوتے ہوئے اور شیخ صاحب بیٹھ کر ریلوے کے آفس میں ہیڈکوارٹر میں ان کی پریس کانفرسوں کے دو حصے ہوتے تھے ایک حصہ ہوتا تھا تین منٹ کا ریلوے پر اور باقی بارہ منٹ کا شیخ صاحب کا حصہ ہوتا تھا سیاست پر وہ کہتے کیا تھے کہ میں ٹرپل ایس ہوں شارٹ سویٹ اور سمارٹ سیاستدان ہوں لیڈر ہوں لیڈر کہتے ہیں نا خود کو کہ میں ٹرپل ایس لیڈر ہوں سویٹ شارٹ اور سمارٹ مختصر بات کرتا ہوں مختصر بات میں تین منٹ ہوتی تھے ریلوے پر اور باقی ساری کی ساری بات ہوتی تھی پوزیشن پر پی ڈی ایم پر اور سیاست نواز شریف پر شعباز شریف پر بلاول بٹو پر اب انہوں نے وہی کیا ہے وزارت داخلہ کا معاملہ وہ وزارت داخلہ سے متعلق ہو جاتی بات کہ اداروں کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا مقدمہ تو ریاست نے درج کروانا ہوتا ہے وہ وزارت داخلہ کے اختیار میں تو وزارت داخلہ کروالے چلے یہ سمجھ آتا ہے لیکن وہ جس طرح آپ بلاول سیاست سیکھ گئے ہیں بلاول مچور سیاست کر رہے ہیں یا اسے زرداری نے اپنے کارڈ سنبھال کے کھیلے ہوئے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کے پاس وزارت داخلہ کا کارڈ ہے آپ اس کو تو دیکھیں اس کو تو سنبھالے سمجھ آتی ہے کہ آپ کو پی ڈی ایم کے جلاس کے بعد آپ کو پھرتی دکھانا آپ کی بنتی تھی آپ نے دکھا دی مگر اسلام آواز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ